مزارے قائد پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خانی کی تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کی یقین دیہانی کروائی وزیراعظم نے کہا کہ ہم مل جل کر عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پاکستان دل آبان وزیراعظم نے مزارے قائد پر طلبہ سے حلف لیا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے وزیراعظم کا بانی پاکستان اور تحریک پاکستان میں کردار ادا کرنے والے اکابرین کو شاندار الفاظ میں خیراجی عقیدت وزیراعظم کا طلبہ کے ہمراہ ملکی ترقی کے لیے تاثرات کا اظہار کہا مملکت پاکستان کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے علم، ہنر اور عمل کے میدان میں آپ کے لیے راستے ہمبار کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان راستوں کے نشب و فراس کو سر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں نے ہر دور میں عظم و حوصلے سے کامرانی کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں مجھے نسل نو سے یہی امید ہے سٹاک مارکٹ میں ریکارڈ تیسی ملکی تاریخ میں پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس بہتر ہزار پوائنٹس کی سطح اوبور کر گیا ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرہ تھاؤزنڈ سے زائد پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ بہتر ہزار ایک سو بارہ پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ایرانی صدر کا تین روزہ دورہ پاکستان مکمل شریلنکا چلے گئے وزیراعلا صدر مراد علی شاہ گورنر کامران ٹسوری اور آلہ حکام نے معزز مہمان کو الودا کیا دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیف سمیت آلہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں متعادل معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخت ہوئے چانسلر جامعہ کراچی کامران ٹسوری نے صدر ابراہیم ریسی کو ڈاکٹری ایٹ کی اعزاز دگری سے نوازا ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی مزار قائد پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خانے کی وزیراعظم مراد علی شاہ کی جانب سے ایرانی صدر کے عزاز میں شائعہ دیا گیا صوبائی وزرا سمیت اہم شخصیات کی شرکت مراد علی شاہ نے کہا ابراہیم ریسی کا استعمال کرنا ان کے لیے فخر کی بات ہے پاکستان اور ایران کے مبین مذہبی علمی اور اقتصادی روابت ہیں گورنر کامران ٹسوری اور وزیراعظم مراد علی شاہ کی ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ایرانی صدر سے چیرمن پیپلز بارٹی بلاول بھٹو کی بھی ملاقات امریکہ کی ایران کے ساتھ کاروباری معاہدے کرنے والوں کو وارننگ پاک ایران نئے معاہدوں میں اگر مزید پیشرفت ہوئی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں ذمہ داران کو پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات اپنی خارجہ پالیسی کے تحت دیکھے نائے پرجمان امریکی وزارت خارجہ ویدان پتیر کی پریس بریفنگ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلیں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں چہر اکنی بینچ سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر اٹرنی جنرل سے فوجی عدالتوں سے تین سال تک سزا پانے والے ملزمان کی تفصیلات طلب کی تھیں اسلامباد ہائی کورٹ کا پی تک بشا بی بی کا تیوی معاینہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بشا بی بی کا اسلامباد دیگناسٹک سینٹر یا ایکسل لاب سے تیوی معاینے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے تیوی معاینے کی اجازت کی درخواست پر سماعت ہمارے کامات پر امہ درامت کیوں نہیں ہوا جسس میاں گل حسن اور انگزیب کا برہمی کا اظہار ایڈوکیٹ جنرل کے پیش نہ ہونے پر سرکاری وکیل نے عدالت سے معذرت کر لی دورانے ادت نکاح کے سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی اپیلوں پر سماعت خاور بانی کا کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو سوربار ہے اسلامی فیملی قانون کیس سیکشن سیون نے ادت کا دورانیہ نبوے روز بتایا ہے وکیل خاور بانی کا کے دلائل سماعت میں وقفہ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کم آمدن والے بے گھر لوگوں کی ہاؤسنگ سکیم کے لیے رازی کی تنشان دہی لاہور سمیہ پانچ بڑے شہروں میں پانچ سو انیس کنالہ رازی پر اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی اصولی منظوری وزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس موردل گھروں کی تعمیر اور مہانہ قسط پر بریفنگ وزیرالہ مریم نواز کا کم لاغت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم خودکوشی کے نام پر ڈراما کراچی میں سی ویو کے ساحل پر نوجوان کی مبینہ خودکوشی کا ڈراب سین تاہر محمود نے خودکوشی نہیں کی ٹیم بے ہوشی کی حالت میں مل گیا ٹین نوجوان کے قریبی عزیز اسرار احمد کی تصدیق سسرال والوں نے تاہر محمود کے ولے کی اطلاع دی شاید نشاور چیز کا استعمال کیا ہے سمندر میں نوجوان کو تلاش کرنے والی ریسکیو ٹیم واپس الے گئی نوجوان نے گزشتہ روز ویڈیو کال کے ذریعے اہل خانہ کو خودکوشی کرنے کی اطلاع دی تھی بلوچستان میں آج سے بارشوں کے نئے سپل کی پیشک ہوئی سترہ ستائیس ایپرل تک بادل برسنے کا امکان گوادر چاہی پشین اور دیگر علاقوں میں مستدھار بارشوں کی پیشک ہوئی پی ڈی ایم میں کا الرٹ جاری خیوے پختون خواہ میں بھی آج سے بارشوں کی توقع پشاور ایپٹ آباد شترال اور دیگر ازلہ میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارشیں متوقع مری گلیات اور گلگل بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیشک ہوئی نیلم آزاد کشمیر کیل شیخ بیلا کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ گاڑیوں کی لمبی لائنیں مسافروں کو شدید مشکلات مولانا فضل الرحمان نے ٹاپ گیر لگایا ہوئے اور مولانا فضل الرحمان جوڑو کراتے کے موڈ میں باقی میرا کیس آپ نے ابھی دالت میں سن لیا میرے پر ارزان یہ ہے کہ میں نے سابق وزیر خارجہ کو بلو رانی کہا ہے بلو رانی کہنا کس کیس میں آتا ہے اگر اس کی بلو رانی کہنے کی کوئی سزا ہے تو وہ مجھے دے دی ہے ورنہ بلو رانی کہنے پر پرچہ خارج کیا جائے مولانا فضل الرحمان نے ٹاپ گیر لگایا ہوا ہے میرے اوپر کیس بلاول بھٹو کو بلو رانی کہنے کا ہے اگر بلو رانی کہنے کا کیس ہے تو مجھے سزا دیں ورنہ کیس ختم کریں دو ماہ کے لیے سیاست سے دور ہو رہا ہوں پھر دیکھوں گا سیاست کیا کروڑ بدلتی ہے نواز شریف روٹیاں اور نالے چیک کرنے آئے ہیں عوام دو مہینے انتظار کریں شیخ رشیدی میڈیا ٹاک شیخ رشید کے خلاف ایک ہی الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کی سماعت اسناعباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید احمد کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری بین چوہر جمالی میں دو بھائیوں کی زمین کی ملکیت کے تنازع کی سماعت زمین کا مالک کون ہے کیا آپ کے پاس دسابع ذات ہیں چیف جسٹس کا درخواست گزار سے سوا عدالت کے اس تفسار پر درخواست گزار کے وکیل زمین کے معاہدے کے کاغذات پیش نہ کر سکے ایسے اگر کوئی کہہ دے کہ گورنر ہاؤس میرا ہے تو کیا اس کا ہو گیا وکیل صاحب 1972 میں آپ نے جس سے زمین خریدی اس کا معاہدہ دکھائیں حکومت اسن کہتی ہے کہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے آپ کے پاس 1972 میں زمین خریدنے کا معاہدہ ہے تو دکھا دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس معاہدہ نہیں ہے کیس نہیں جلانا چاہتے وکیل کا جواب سپریم کور نے اپیل مسترد کر دی خیبر پکتونخہ میں 70 فیصد افغان شہریوں کی میپنگ مکمل محکمہ داخلہ کی دستابع ذات کا مطن نادرہ نے 8 لاکھ اسی افغان شہریوں کو سٹیزن کارڈ جارے کیے محکمہ داخلہ کی پی کے مطابق افغان کارڈ کے حامل 3 لاکھ 20 ہزار افغان شہری خیبر پکتونخہ میں مکیم ہے نوبیمبر 2023 سے اب تک 3 لاکھ 14 ہزار سے زائد افغانی خیبر پکتونخہ سے واپس گئے فلسطینیوں پر سہنی مظالم کے دو سوار روز شمالی غزہ اور جنوبی رفعہ میں بمباری سے مزید چار فلسطینی شہید درجنوں زخمی اسرائیلی بمباری سے روزانہ 224 فلسطینی شہید اور دس بچے اپنے جسمانی آزاز سے محروم ہونے لگے شہید بچوں کی تعداد 14,778 ہو گئی یتیم بچوں کی تعداد 17,000 سے بڑھ گئی غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 34,183 ہو گئی زخمیوں کی تعداد 77,000 سے تجابوز کر گئی رفعہ میں آپریشن کے تباہ کو نتائج سامنے آئیں گے ریجنل ڈائریکٹر ریڈ ٹروس نے متنبع کر دیا غزہ میں تمام پناہ گاہیں تباہ ہو چکیں انداد ٹیموں کے لئے کام جاری رکھنا ناممکن ہو چکا رفعہ میں آپریشن کیا گیا تو انسانی بہران سنبھالا نہیں جا سکے گا